شازبانی کول کے اوپر اس ٹائم ہم گونڈ زیرو پہ ہیں ہم اپنے کیمرہ میں کو بتائیں کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اس کی کنڈیشن ہے کنڈیشن کیسی ہے کلچر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ اسی کی وجہ سے ہوتی ہیں لیکن ان کا کہنا ہے کہ پچھلے کئی سالوں سے اسکول کو ٹھیک نہیں کیا گیا ہے اور یہاں پہ بہت سی پرولم سے ہمارے ساتھ اس ٹائم میں یہاں کے کچھ لوگ جڑے ہوئے ہیں حامل سے جانیں گے کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کتنا ٹائم ہو گیا اسکول کو جو یہاں پہ یہ بلاک ہوئی ہے کم سے کم اس کو ہو گئے سات آٹھ سال جتنا مجھے پتا ہے اسکول کا اور یہ ایک واحد ذریعہ ہے ادھر سے پوری بستی کے لیے پانی کا جب بھی اگری کلچر ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں سب لوگ اسی پر ڈیپینڈ ہے اور اس کی آپ نے خود کنڈیشن دیکھی اس کی حالت دیکھی کوئی نہیں آتا ہے نہ ایریگیشن والے آتے ہیں کیونکہ میں نے خود بہت بار ایریگیشن والوں کو بتایا ہے سرپانچ صاحب نے ہمارے نے بتایا ہے نمبردار صاحب نے بتایا لیکن کوئی ٹاس سے مس نہیں ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اور خود ہی سوچو آپ سرپانچ ربین نہ مانو ہوں کیونکہ یہاں پہ جوہلہ دوہزار سولہ میں اس کا کام سٹارٹ کیا کیا لیکن ابھی تک یہ انکمپلیٹ ہی پڑا ہے کبھی کبھی جب بارشیں ہوتی ہیں تو اس کی بارشوں کی وجہ سے اس کی دیواریں گر جاتی ہیں آپ خود بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ بات ایڈمسٹریشن سے بھی کی تھی لیکن انہوں نے اس ایشو پہ ابھی تک کچھ بھی نہیں کیا ہے یہ پریمری ہیلتھ سنٹر ہے اگر اس میں سولہ لاکھ دیئے گئے ہیں تو سولہ لاکھ پانچ سال پہلے دیئے دوہزار سولہ میں دیئے گئے ہیں لیکن ابھی تک یہ ایسی انکمپلیٹ پڑی ہے سولہ لاکھ اگر یہاں پہ لگائے ہوتے یہ پوری طرح کمپلیٹ ہوتی ہمیں آئی لاکڈان میں مجبوری نہیں پڑتی لوگوں کو یہاں سے کرائے سیون ہنڈرڈ گائی کا کرائے بار کے ٹنگڈار پیشنٹ کو نہیں تو ابھی ہمارے ساتھ ایک اور یہاں کے لوکل موجود ہیں ہم ان سے بات کریں گے کہ ان کی کیا ریکویسٹ ہے ہاں سر آپ کا بہت بہت شکریہ آپ یہاں کی مشکلات دیکھی میں گجر بکرال جیوتھ کامسنر جنرل سیکرٹری کرنا اور چیرمین اس کا فارس ٹریک ٹریک ٹریکٹ کا تو یہاں کی جو مشکلات ہیں تو ہمیں پاور آتا ہے جو کھٹھوٹی کے ساتھ سے شدور کے ساتھ سے کھٹھوٹی ہوتی ہے لیکن ہمیں ایک بہت بڑا ٹرانس فارم ہے لیکن پولٹیج نہیں زیرو یہاں مویل چارج نہیں ہوتے آپ کسی کبھی مویل دیکھ سکتے ہیں یہاں چارج نہیں ہوتا ہے باقی آپ درگر سے آ رہے ہیں تو کیا کنڈیشن لگ رہی ہے روڑ کی آپ کو یہ ہے سر اس ٹیم یہ دیکھو آدھا گھنٹہ ہمیں گزر گیا یہاں پہ یہ گاڑی آگے سے آگئی ہے یہ روڑ کی کسی چیز کے کابل ہی نہیں ہے نالی کے برابر ہے اس ٹیم یہ نہ پیچھے جا رہا ہے میں کیسے پیچھے جاؤں دیکھو اس کو بھی جانے کے کوئی چاند سینی پیچھے کیا ہوں کہ اس کو بھی ایک کلومیٹر پیچھے جانا ہے تب جا کے گاڑی پاس ہوگی مجھے خود یہاں کم سے کم بھی مجھے بھی ایک کلومیٹر پیچھے جا کے گاڑی پاس ہو جائے گی اب ہم آدھے گھنٹے سے دونے آدمی جو ہیں یہاں فسے ہوئے ہیں نہ وہ پیچھے جا سکتا ہے نہ میں پیچھے جا سکتا ہوں آپ روڑ کی حالت دیکھئے اس وقت دیکھو ہمیں ہمارے پر کتنا ظلم ہے یہ گنڈی گویجرہ علاقہ جو ہے اس کے اوپر کتنی نانصافی کی گئی ہے ہم ہم اپنے حلقے سے ہی کٹ ہو گئے ہیں پنچات سے ہماری یہ روڑ دیکھو جناب ہمیں پی ایک کلومیٹر پی ایم جو والوں کی وجہ سے چھوٹ گئی لیکن کئی بار ہم گئی ہمیں یہ دکھ ہے کہ ہمارے ڈی صاحب ہمارے سٹنٹ صاحب ایریکیشن والے آئی تک اس نہر پر نہیں آئی جناب آئی تک انہیں نے سوچا کہ ہم پاکستان کے ٹکڑے میں لگ جائیں گے شاید ہم وہاں پر پھانس ہی لگ جائیں گی نہیں مجھے آپ بتائیں کہ جو یہاں پر کول ہے یہ پانی دیکھو جناب آپ سنو سنو جو یہ کول ہے نا کول مجھے آپ یہ بتاؤ اس کول کے آگے کتنے یہ ٹی ٹوال تک ہے جناب ٹی ٹوال تک برابر اور دو کروڑ روپے سال خرچہ کی ہے نہیں جناب یہ ایک کروڑ روپے مگر درگر سے آگے اگر یہاں سے اٹھاتے اس نہر کو جناب آگے تک لیکن یہ چھوڑ دیا اور آگے سے ٹھیک دیا نہیں یہ جا رہا ہے نہر کو نہیں جا رہا ہے ہم کہاں جائیں جناب یہ کسی یہاں پہ جو ہمیں پانی دیا جاتا ہے یہ بلکل نا قابل استعمال ہے بلکل گندہ پانی ہے جو کہ پورے گاؤں کو دیا جاتا ہے ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ اس جگہ سے نہیں کہیں اور بھی کہیں سے ہمیں پانی دیا جائے چشموں کا پانی دیا جائے جسے لوگ بور رہے ہیں کہ ہم ایگریمنٹ بھی کرنے گا ہم پانی دیں گے لیکن لوگ بور رہے ہیں کہ ہمیں پانی دو ہم ایگریمنٹ کریں گے اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا تو لوگوں کو کافی مشکلات کا ساونا کرنا پڑ رہا ہے اس پانی کی وجہ سے آپ نے خود دیکھا کتنی گھنڈے اس پانی میں اور تھوڑا اگر اوپے جائیں گے آپ تو اس میں دیکھیں گے آپ کتنا کتے بکری بھی ہیں سب ایک چیز یہاں سے پانی پیتی ہے اور یہی پانی آگے پورے گاؤں کو دیا جاتا ہے اور آپ جائے جتنے بھی آپ نے یہ مسائل مہم گنڈی گجران کے ہم نے ہماری نوٹس میں لائے میں ریسنٹی وہاں میں نے ویزٹ کی ہے اور جو بھی آپ نے ہمارے نوٹس میں لائی یہ پرابنس کچھ ہماری نوٹس میں آلڑی ہیں اور ہم نے دپارٹمنٹس کو ایک ٹاسک لیا ہے اور ان پر کلام چل بھی رہا ہے اور اس کے بغیر بھی جو آپ نے جیسے پانی کا اور یہ روڑ کہیں کہیں ڈیمیج ہے تو وہ آر اینڈ آنیٹ اور ہم ٹائم پر اس کا ازالہ انشور کریں گے